بائیک کی سیڈ کا کور تیار کیا جاتا ہے ان رول کو خاص ترتیب میں زمین پر لٹایا جاتا ہے اور پھر ایک مشین گھٹر کے ساتھ اس کی کٹائی کی جاتی ہے یہ کٹائی ضرورت کے اعتبار سے علیدہ علیدہ حصوں میں کی جاتی ہے سب سے پہلے ایک ورگر ایک میٹ کو اس کے نیچے رکھتا ہے اور اس کے اوپر پوری شیٹ رکھے پریس کی مدد سے اس کو پریس کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اوپر نشان پڑھ جاتے ہیں یہ نشان دو علیدہ حصوں میں ہوتے ہیں اس لیے ایک سائیڈ پہ ایک طرف نشان اور دوسری سائیڈ پہ نشان ڈالنے کے لیے اسی پیش کو پکڑ کر دوسرا بھر کر اپنے سائیڈ والی پریس پہ نیچے کی طرف میٹ لگا گیا اور اوپر نشان لگانے کے لیے پریس کر دیتا ہے موسیقی اسی جانیب ایک اور ورکر کٹیوی شیٹس کے اوپر ہونڈا کے منوگرام کو پرنٹ کرتا ہے اب یہ پارٹس ایک ورکر سلائی مشین کے اوپر سلائی کرنے کے لیے اپنے پاس لے جاتا ہے سب سے پہلے اس کے ارگردار لگاتا ہے یہ پی وی سی وائر ہوتی ہے جو کہ اس کی مضبونتی کے کام آتی ہے کور کی سائٹوں پہ اور آگے والے پرنٹ کے کور کے اوپر یہ پی وی سی پائپ لائن یا وائر لگا دی جاتی ہے موسیقی ایک ہی مشین کے اوپر ملڈی ٹاسکنگ کی داتی ہے اس ورہ سے مشین کے خود کو بار بار چینج کرنے کی نابت آتی ہے موسیقی موسیقی کور کی سائٹ کی پی وی سی وائرنگ کے باد کور کے بیک سائٹ پہ ہونڈا کہ مونوکرام والے پیس کو جوڑا جاتا ہے موسیقی 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 اور فرنڈ سائٹ پہ اس کے فرنڈ پیس کو جوڑا جاتا ہے جو کہ بالکل آگے ہک بن جاتا ہے موسیقی ان تمام مراحل کے بعد ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ ایک دوری لی جاتی ہے جس کو ایک پیچ کے اندر کور کیا جاتا ہے اور پھر اس کو بائیکی سیڈ کے کور کے سائیڈوں کے اوپر سلائی کر دیا جاتا ہے چاروں اطراف چاروں جانب اور سلائی کرنے کے بعد کینچی کی مدد سے تھوڑا سیکسٹر رکھے اس کو کار دیا جاتا ہے تاکہ اس کی گرہ لگ سکے سیڈ کے اوپر اور اس طرح سے آپ کا ایک کور سیڈ کور مکمل خیار کر دیا جاتا ہے I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ میں مزید ایسی ویڈیوز بنا سکوں Thank you very much